کمپنیا پہلے ہی مختصر فارم کے مواد کو ترک کر رہی ہے پچھلے مہینے میٹا نے اعلان کیا تھا کہ وہ مختصر فارم تخلیق کاروں کو بونس کی پیشکش بند کر دیں گے کیوں پوچھتے ہو؟ ٹھیک ہے یہ پتا چلتا ہے کہ شارٹ فارم مواد کو آگے بڑھانے سے اصل میں میٹا رقم ضائع ہو جاتی ہے یہاں بات یہ ہے کہ جبکہ انسٹاگرام ریلز مقبولیت میں پھٹ چکے ہیں وہ بلکل مارکٹ شیئر کو سے دور چوری نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ خود سے دور مارکٹ شیئر چوری کر رہا ہے انسٹاگرام پر تصاویر اور نیوز فیڈ کے ذریعے سکرول کرنے کے بجائے لوگ اب ریلز کے ذریعے سکرول کر رہے ہیں یہ اس وقت تک کوئی بڑی بات نہیں لگتی جب تک آپ اس بات پر غور نہ کریں کہ ریلز انسٹاگرام کی دیگر مسنوات کے مقابلے میں کافی کم منافع بخش ہے در حقیقت خود زکربر کے بقول لوگ ریلز پر سویچ کرنے سے کمپنی کو ہر سے ماہی میں پانچ سو ڈالرز ملین اہر سال دو ڈالرز بلین کا نقصان ہو رہا ہے اور سب سے ستم زریفی یہ ہے کہ اس پورے وقت میٹا نے تخلیق کاروں کو ریل بنانی کے لیے ادائیگی کی تھی لہٰذا واقعی وہ آمدنی کھونے کے لیے ادائیگی کر رہے تھے کوئی تاجب نہیں کہ وہ رک گئے لیکن یہ صرف میٹا نہیں ہے جو مختصر شکل کے مواد سے بھی دور ہے خود بھی دور جانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں در حقیقت وہ جا رہانہ طور پر اپنی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کی لمبائی میں اضافہ کر رہے ہیں جو پندرہ سیکنڈ سے شروع ہوا وہ ساٹھ سیکنڈ سے بڑھ کر تین منٹ سے اب دس منٹ تک پہنچ گیا انڈرائیڈ پر لینڈ اسکیپ موڈ کے ساتھ بھی تجربہ کر رہا ہے لہٰذا بہت زیادہ یوٹیوب بننے کی سمت بڑھ رہا ہے اگر لوگ تلاش نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یوٹیوب پر اتنا زیادہ تلاش کرتے ہیں زیادہ تر وقت اب ویڈیوز تلاش کرنے کے لیے صرف ہوم پیج کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا ہوا؟ یہ تمام کمپنیاں شارٹس سے دور کیوں ہیں؟ توجہ کے وقفے میں کمی اور مسلسل محرک کی ضرورت کی وجہ سے نیا میڈیم شارٹس نہیں تھا ٹھیک ہے پتا چلتا ہے کہ جواب نہیں ہے اگرچہ مختصر شکل کا مواد قلیل مدت میں بہت زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے لیکن یہ کمپنیوں آسامین کے لیے طویل مدتی بہترین مارڈل نہیں ہے انسٹیگرام اور یوٹیوب کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ انہوں نے کم آروائی کے رجحان پر بہت زیادہ رقم لگا دی ہے اور اگلی وائن نہ بننے کے لیے سخت جدوجہد کر رہا لہٰذا کمپنیوں کو مختصر شکل کا مواد کیوں غلط ملا اور وہ پہلے ہی کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے غیر وفادار تخلیق کار تمام کامیاب تخلیق کاروں سے چلنے والے پلیٹ فارمز کو تخلیق کاروں کی مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب اور سپاٹی فائی جیسے پلیٹ فارمز نے یہاں تک کہ اس کے این ایفل فوٹبال یا کچھ اور جیسی خصوصی ڈیلز کی پیشکش کی ہے لہٰذا یہ کافی مسئلہ ہوگا اگر یہ پلیٹ فارم ایک تخلیق کار کی بنیاد کو بڑھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں اور مختصر شکل کے مواد کے ساتھ ایسا ہی ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور ریلز تخلیق کاروں کا ایک گروپ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن جو ہے وہ ایک وفادار شاٹ فارم کے تخلیق کاروں کی کمی ہے یہ رہی بات ڈس میں سے نو بار لوگ مختصر شکل کا مواد پوسٹ کرنا شروع نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ واقعی یہی کرنا چاہتے ہیں بلکہ تخلیق کار مختصر شکل کا مواد پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں موقع نظر آتا ہے انہیں گولڈ رش نظر آتا ہے زیادہ تر تخلیق کاروں کو کبھی بھی سونا نہیں ملتا لیکن وہ بھی جو منافع کو کان کنی میں مزید سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے یہ بہت زیادہ خطرناک بلکہ وہ سونا بیچ کر ایک مستحکم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں دوسرے الفاظ میں وہ طویل فارم والے مواد پر سویچ کرنا چاہتے ہیں اس رویے کی زیادہ تر حقیقت میں مختصر شکل کے مواد کو فروغ دینے کیلئے استعمال کیے جانے والے الگورثم کے ذریعے وضاحت کی جا سکتی آپ کے پیروکاروں کی تعداد کا واقعی کوئی مطلب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں سونے کا رش ہے اگر آپ آج ہی پوسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس وائرل ویڈیو پوسٹ کرنے کا اتنا ہی اچھا موقع ہے جتنا کہ دس ملین پیروکاروں کے ساتھ در حقیقت میں اسے واپس لیتا ہوں اگر کسی تخلیق کار کے اتنے زیادہ پیروکار ہیں تو وہ وائرل مواد بنانے میں شاید بہت اچھے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اہم انصر خود مواد ہے پیروکاروں کی تعداد نہیں اگرچہ یہ نئے تخلیق کاروں کے لیے بہت اچھا ہے لیکن جب لمبی عمر کی بات آتی ہے تو یہ بلکل کورا کرکٹ ہے تخلیق کاروں کو تخلیق کاروں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ تازہ تریم لجحانات سے باقبر رہیں اور کوئی ایسی چیز پیش کریں جو وائرل ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ مواد تخلیق کریں جو حقیقت میں اثر انگیز اور بامانی ہو یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت سارے ستارے نظر آتے ہیں جو کہیں سے بھی اٹھتے ہیں اور پھر اڑانے سے زیادہ تیزی سے غائب ہو جاتے ہیں حال ہی میں میں ایک الفارک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں اس نے اپنے گھر کے اندر پچیس ٹکٹ ٹوکر کو پھنسایا ان میں سے بہت سے تخلیق کاروں کے لاکھوں نہیں تو لاکھوں پیروکار تھے لہٰذا میں نہیں جانتا کہ یہ صرف میں ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں میں سے کوئی کون ہے مجھے نیچے بتائیں کہ کیا آپ ایک ہی کرشتی میں تھے لیکن بہرحال یہاں تک کہ ان تخلیق کاروں کے لیے بھی جو مختصر شکل کے مواد کو بنانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ لمبی شکل پر سوچ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک بہتر کاروباری فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پر نوے فیصد مختصر فارم تخلیق کاروں کا احاطہ کرتا ہے دیگر دس فیصد اصل میں لمبی شکل کے تخلیق کار ہیں ذاتی طور پر میں بھی اس کا قصوروار ہوں بہت سے تخلیق کاروں نے سوچا ہے کہ وہ اپنے باقاعدہ طویل فارم کے مواد کو مختصر شکل میں ڈھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں ذہنیت عام طور پر اگر یہ کام کرتی ہے بہت اچھی اگر یہ نہیں کرتی ہے کوئی بڑی بات نہیں لہٰذا یہ کہنا بہت کم ہے انسٹگرام ریلز آئیوٹووب شیورز پر کوئی بھی تخلیق کار واقعی مذکورہ پلیٹ فارم کا وفادار نہیں ہے ان سب کے لیے شارٹ فارم کا مواد واقعی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک سپرنگ بورڈ ہے یا اپنے موجودہ طویل شکل کے مواد کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے لہٰذا جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک تخلیق کار پر مبنی پلیٹ فارم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آئیے صرف یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم کہنا مشکل ہے لیکن ایک وفادار تخلیق کار کی بنیاد بنانا ان پلیٹ فارم کی پریشانیوں میں سے پہلی ہے اچھ کے چاہت کا شکار مشتہرین ان پلیٹ فارمز کو نہ صرف متزلزل تخلیق کاروں سے نمٹنا پڑتا ہے بلکہ انہیں متزلزل مشتہرین سے بھی نمٹنا پڑتا حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مشتہر واقعی مختصر فارم کے مواد پر تشہیر نہیں کرنا چاہتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شارٹ فارم اشتہارات غیر مؤثر ہیں بیاہیزہ مثال کے طور پر نے بار بار دکھایا ہے کہ شارٹ فارم اشتہارات نہ صرف مؤثر ہیں بلکہ یہ انتہائی منافع بخش بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شارٹس زیادہ تر برانس کے ساتھ نہیں بنتے میرا مطلب ہے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جی اپنے ریفریجریٹرز کے بارے میں اشتہار دے رہا ہے انٹل نئے آئی نو پروسیسر کے بارے میں اشتہار دے رہا ہے یہ صرف ٹھیک محسوس نہیں ہوتا اب کچھ لیگ ایسی کمپنیاں اسے ختم کرنے کے قابل ہیں ایک قابل ذکرمثال جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے کوکا کولا لیکن صرف اس لیے کہ وہ مؤثر اشتہارات بنانے کے قابل ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان پلیٹ فارمز پر اشتہار دینا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں یہ کمپنیاں صرف مختصر شکل کے مواد سے وابستہ نہیں ہونا چاہتے کیونکہ وہ اسے ایک خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اب اس سے واقف ہوں گے کہ کمپنیاں یوٹیوب پر درج زیل مواد کے ساتھ کس طرح وابستہ نہیں ہونا چاہتی ہے ٹھیک ہے خبروں کا فلیش یہ بنیادی طور پر کی پوری طرح ہے لیکن آئیے اسے بھی ایک طرف رکھ دیں مان لے کہ آپ اس قسم کے مواد کے آگے اشتہارات کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کے پاس اب بھی ایک کامیاب اشتہاری مہم چلانے کا چیلنج ہے اگرچہ اس طرح کے پروڈکٹس کو فروغ دینے کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن جب یہ عام برانگ کی آگاہی اور مرت پیدا کرنے کی بات آتی ہے تو یہ بلکل اچھا نہیں ہے اکثر اوقات جب ایپلہ کوکا کولا جیسی کمپنیاں کوئی اشتہار دیتی ہیں وہ اب سے ان کی پروڈکٹ خریدنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے کہ اب اشتہار پر کلک کریں یا موقع پر ہی خریدیں بلکہ وہ صرف اپنے برانڈ کی موجودگی کو بڑھانا چاہتے یوٹیوب پر یہ معقول طور پر ممکن ہے کیونکہ ناظرین کو پانچ یا پندرہ سیکنڈ تک دیکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن پر اگر کوئی اشتہار ناظرین کی دلچسپی کو صفر اشاریہ دو سیکنڈ کے اندر اندر نہیں بناتا تو وہ اوپر ثواب کرنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتہرین کو کسی قسم کی چالاک حق شامل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو کہ ان کے برانڈ ایمیج کے ساتھ فٹ نہیں ہوتا اور اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ صرف نمبر دیکھ سکتے ہیں میرے معمول کے ویڈ